یہ عبد و مضمون آرہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَلَعَمَهُ فَيَقُونُ رَبِّي أَقْرَمَنُ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا بیرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِسْقَهُ جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رسط جو ہے اس پر تن کر دیتا ہے راشنن کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَادًا تو وہ کہتا بیرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا کَاللَّا ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس وقت کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا مجھے نعمتیں دی ہے تو کوئی لکشمی بھائی کی کرپا ہو گئی یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دی اور اگر کہیں تنگیہ آگئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نا یا کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلیہ کا کسکرا نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے ضلیل کیا تو عزت و منتشاہ و تو ذل و منتشاہ اللہ تونی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا ضلیل کر دیتا تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگیہ آتی ہے اسے ضلط نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکہ کھا گئے اس کو ضلط سمجھا دھوکہ کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو قومن ہے اذا مبتلاہ ربہو فاکرہ محبود جب اسے ابتلاہ میں ڈادا اور ابتلاہ میں عزت دی دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی عملے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب کنیس ابتہار میں پورے اتروں گے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لئے نہیں کسی کو تنگی دیا تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہی یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لئے تو نہیں نکل جاتا ہے پتا چل گیا یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھ یہ کہ چاہے فراوانی ہو تکریف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برقس ہے پہلا مشکل ہے کہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کی اندر جانے امکال ہے الہا اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے زیادہ بڑا انتحان یہ ہے اور اگر ناب تول کے مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا ہے یہ حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو مل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت حلیفہ وقت کا علچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لئے نظرانہ بھی جائے تب رو پڑے اے اللہ میں اس انتحان کے قابل نہیں ہوں یہ انتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ لترکہ بلنہ طبقہ نلطبق تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو یہ توہی تو پوری ہو گئی آپ کے اللہ کی طرف سے لیکن اس لئے آگے درجے ہیں کہ یہ انتحان ہے یہ بھی انتحار وہ بھی انتحان اس ایک پاس سے دونوں بھی انتحان ہیں یہ دونوں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ انتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ انتحان جو ہے یہ آسان ہے موسیقی موسیقی موسیقی